بنایا بنا رمائی تلیر رمائی تولاکن اللہ حراما واقعی سنو ہوگا جب نبی پاپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کی رات باہر سارے ننگی تلواریں لے کر قبر کرنے کو کھڑے ہیں اللہ پاپ نے حکم فرما میرے نبی چلیے تو اس کی اللہ باہر تلواری ہیں فرما تلواری ہیں تو کیا ہوا میرا نبی تو میرا جبی ہے تیرے اعادت کرنا میرا کام ہے تلواریں بھی کند ہو جائے گی آپ نکلیے چلیں ایک وسیلہ بنا دیتا ہوں سبب بنا دیتا ہوں ایسا کریں کہ ایک مٹھی مٹھی کی اپنے گھر کے فرش سے لے لیں میرا نام لے کر بھیک دو وہ مٹھی ان تمام کی آنکھوں میں چلی جائے گی سارے اندھے ہو جائیں گے وہ اندھے ہو جائیں گے آنکھیں ملنے میں لگ جائیں گے آپ کو نکال دینا میرا کام ہے آپ نکلیے حضرت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا سب کی آنکھوں میں مٹھی ایسی گئی دلوالے رکھ دی آنکھوں کو ملنے لگ گئے اتنی نے اللہ نے میرا نبی اب آئیے میں نے آپ کی عبادت کا مندواز کر دیا کہا کیا میرا نبی یہ مٹھی آپ نہیں ٹھیک رہے تھے بے شک دیکنے میں ہاتھ آپ کا تھا لیکن یہ مٹھی اللہ پھیک رہا یعنی زبان نبی کی ہوتی ہے لیکن اس پر قبضہ اور بات اللہ کی روتی ہے بے این یہی عادت سجدہ خیلی عزم رضی اللہ علیہ وسلم کہ زبان ہمہ کی ہے لیکن اس زبان پر اللہ بھوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ہر امت میں ایک محدث گزرا میری امت کا یہ محدث ہے کہ اس کی زبان سے بات نکلتی ہے اللہ باہ اس بات کو وہی بنا کر میرے دل پر نازل کر دیتا ہے مسئلہ ایک بات کہتے میں آنے چلتا آپ بھی حضی اللہ پر پسلیم لے جاتے ہیں اللہ آپ کو لے جائے بار بار لے جائے جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی لے جائے جب ہم تباق سے فارغ ہوتے ہیں تو حکم ہوتا ہے مقام ابراہیم پر دو رکعت نفل ادا کرو یہ عمرے والے پر واجب ہیں بعض علماء کے نزدیک مقام ابراہیم پر ہی ضروری ہی ادا کرو بعض علماء نے لکھا کہ مسجد حرام کے اندر کہیں بھی ادا کرنے رشہ ہو جاتا ہے اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ پورا مکہ حرم ہیں اگر وہاں رش کی وجہ سے ادا نہیں کر سکے تو پورے مکہ میں کہیں بھی نیت سے ادا کرو تو وہ تواب کے دو رکعت ہو جائے اسلام نے اتنی سویلیت ہی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تواب پر آیا جب آپ عمرے کے لئے تشریف لائے تو سیدنا فروک عاظم رضی اللہ تعالیٰ تواب سے جب فارغ ہوئے تو سیدنا فروک عاظم نے عرض کی یا رسول اللہ زوہ سے کہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہادہ سے پوچھا تنجوز کون ہے بخیر کون ہے عرض کی جو کسی مانگنے والے کی جولی میں کچھ نہ ڈالے آپ نے فرما نہیں میری نرووں میں بخیر وہ ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نفل جو سے کہہ عرض کی عرض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے اس سے پہلے تواب کے دو رکعت نفل نہیں تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر دو رکعت نفل نہ ادا کر لیں آج صلی اللہ علیہ وسلم انشاء کرنا ہے نبی اس کے حکم کے بغیر کام کرتا نہیں ابھی تک اس کا حکم آیا نہیں میں تو اس کے حکم کا منتجر ہوتا ہوں جو تو حکم میں میں کام کرتا ہوں ایک بات علماء کی کہیں ہوئی یاد رکھیے گا آپ اور میں سونے میں جاگنے میں کھانے سینے میں اپنے ہر کام میں آزاد ہیں اللہ نے اجازت دے رکھی ہے لیکن نبی کھانے پینے میں سونے جاگنے میں آزاد نہیں ہوتا اس کی نیت پر بھی اللہ کا پہرہ ہوتا ہے اس کے جاگنے پر بھی اللہ کا پہرہ ہوتا ہے اس کے کھانے پر بھی اللہ کا پہرہ ہوتا ہے اس کے پینے پر بھی اللہ کا اللہ حکم دیتے ہیں تو نبی کھاتے ہیں اللہ حکم دیتے ہیں تو نبی سوتے ہیں اللہ حکم دیتے ہیں تو نبی جاگتے ہیں نبی اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتے اس لیے کہ ان کا کنیشن اللہ کے ساتھ ہوتا چلتے ٹھیک تو وہ مجھے آتے ہیں بلکہ میں ایک سا کہا کرتا ہوں کئی جگہ پہ کہ جس بندے میں بھی ویسے کہ اللہ نظر نہیں آتے کسی کو وہ خود قرآن میں کہتے ہیں لا تُدرِكُهِ اللَّمْسَار مَهُوَ يُدْرِكُ اللَّمْسَار اس کی آنکھ ہر ایک کو دیکھتی ہے لیکن کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھتی لیکن یہ آنکھ دیکھنے کا نہیں ہے لا تُدرِكُهِ اللَّمْسَار مَهُوَ يُدْرِكُ اللَّمْسَار اس کی آنکھ ہر ایک کا احاطہ کر لیتی ہے لیکن اس کا احاطہ کرنا کسی آنکھ میں طاقت ہو جانے لیکن جس میں بھی منہ اللہ کو دیکھا اس نے نبی علیہ السلام کے ماتھے میں دیکھا اور اسی بھی اپنی بات کہوں جس میں نبی علیہ السلام کو دیکھنا ہے وہ صحابہ کے ماتھے میں دیکھ لے تو صحابہ کے ماتھے میں نبی نظر آ جائے گا اللہ کو دیکھنا ہے تو نبی کے ماتھے میں دیکھ لوں تو انہیں اللہ نظر آ جائے گا اس لیے کہ نبی کا جو اللہ کے ساتھ رشتہ ہے نبی کا ہر قدم نبی کا ہر بول نبی کا ہر طول نبی کی ہر بات اس کی حکم کے بغیر ہی نہیں ہوتی اور صحابی بھی وہی ہوتا ہے کہ جس کے ہر عمل میں ہر بات میں ہر کام میں نبی کی سنت نظر ہوتا ہے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے یہ نفل نہ ادا کرے اشارت ہمائے ابھی تک حکم نہیں آیا کیسے ادا کرو کہنے کی دیر تھی جبریل آگئے اللہ کہتے ہیں مقام ابراہیم کو مسلح بنا دو نفر پو اس نے جو بار کہی ہے آپ کے ساتھ جو کھڑا ہے اللہ کہتے ہیں یہ مجھے اتنی اچھی جگہی کہ میں نے اس کی بار کو صرف آپ کے لیے نہیں قیامت تک آنے والا جو بھی میرے گھر میں طواب کرنے آیا حاج عمرے کا یا ویسے بھی طواب کرتا ہے اس کے لیے اس کی بات کہی ہوئی پر عمل ضروری ہے جب تک وہ دو رکھات نفل ادا نہیں کرتا اس کے طواب میں کمی اور کمزوری